اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آگے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ قطر میں جو ورڈ کپ ہونے والا ہے اس میں جو وولنٹیر کام کریں گے تو ان لوگوں کو کتنا پیسہ ملے گا ان لوگوں کو کتنی سیلری ملے گی تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں قطر میں ہونے والے ورڈ کپ کے میچ کے لیے فیفا کی طرف سے ٹکٹ بیچنے کا سیکنڈ فیش شروع ہو گیا ہے جو کہ 28 اپریل 2022 تک چلتا رہے گا اسکرین پر نظر آنے والے لنک کے ذریعے آپ اس ٹکٹ کو خریدنے کا پروسس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں قطر میں رہنے والوں کے لیے اس میں رعائد دی گئی ہے ایسے لوگ صرف 40 ریال میں ایک میچ کا ٹکٹ خرید سکتے ہیں جو کہ باہر سے آنے والے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے آپ میں سے کن کن بھائیوں نے ٹکٹ پرچیز کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ کسٹم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے فوٹو شیئر کیا گیا ہے جہاں پر گاڑیوں کے پارٹ پرزوں میں چھپا کر نارکوٹک میٹریل کو قطر میں لانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن کسٹم ڈیپارٹمنٹ والوں نے پکڑ لیا جس کا وزن 1.017 کلو گرام دکھایا جا رہا ہے 16 مارچ 2002 تک آپ میں سے جن نیپالی بھائیوں نے پاسپورٹ کے لیے ایمبیسی میں فارم سب میٹ کیا تھا ان میں سے 1481 لوگوں کا پاسپورٹ بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے اس بات کی جانکاری قطر میں نیپال ایمبیسی کی طرف سے دی گئی ہے آپ نیپال ایمبیسی کا ویب سائٹ ویزٹ کر کے اس کے بارے میں مزید جانکاری لے سکتے ہیں اور یہ کہ آپ اپنا نام بھی سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے قطر میں 21 نومبر 2002 سے لے کر 18 دسمبر 2002 تک ورلڈ کپ کا فوٹوول میچ کھیلا جائے گا اس ورلڈ کپ میں جو جو ٹیم کھیلے گی اس کا نام سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں قطر کا نام گروپ اے میں ہے جبکہ سعودی عرب کا نام گروپ سی میں ہے دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک فارم کی طرح نظر آ رہا ہوگا یہ اربیک میں ہے اس میں دیوان امریکہ لوگو لگا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکھا دینے میں آسانی ہو اس میں تھوڑا پیسہ انویسٹ کر کے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو رجھایا جا رہا ہے انہیں لالچ دیا جا رہا ہے اس میں کم سے کم انویسٹ کی مقدار نو سو دس ریال بتائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا فروڈ آپ کے ساتھ میں بھی ہو جیسے ہندی نیپالی بنگلہ دیشی تامیل یا اسی طرح ملی عالم میں کوئی بھی لنگویز میں آپ کے ساتھ میں بھی اس طرح کا فروڈ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ایمو آئی کی طرف سے اویرنس دیا گیا ہے ورلڈ کپ میں 187 ملکوں سے ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگوں نے اس میں رضاکارانہ کام کرنے کے لیے جس کو وولنٹیئر بولا جاتا ہے اپلائی کیا ہے یہ ابھی بھی اوپن ہے اس کے لیے ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں جولائی کے لاش لاش تک سیفٹیمبر کے لاش تک تمام وولنٹیئر کا انٹرویو لے لیا جائے گا اس میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے چاہے وہ میل ہو فی میل ہو اس کے عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن اس میں انگلیش بولنا آنا ضروری ہے وولنٹیئر میں سلیکٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کو کئی اشٹیپ سے گزرنا پڑے گا جہاں تک بات ہے وولنٹیئر میں کام کرنے کے بدلے سیلری کے بارے میں تو اس میں آپ کو کوئی بھی سیلری نہیں دی جائے گی اگر آپ رضا کرانا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فری آف کوشٹ کرنا پڑے گا لیکن اس کے لئے جو ڈریس وغیرہ چاہیے وہ آپ کو فی فا کی طرف سے پروائیڈ کیا جائے گا اس وولنٹیئر کے کام کرنے سے آپ کا نام ہوگا اتنے بڑے ایونٹ میں کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے آپ اس کے سارٹیفیکٹ لے سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے اور آپ فخر کے ساتھ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے وولنٹیئر میں کام کیا ہے تو دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی قطر کے بارے مروزانہ ستر کی انفرمیٹیو دیکھتے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ